اللہ کا نظام دیکھے کتنا عجیب ہے یہ بات توجہ و سمجھنا کفار کے لئے بنائی ہے جہنم اور اگر مومن کوئی بدعمل بدعملی کرے گا تو کچھ وقت کے لئے جہنم میں جائے گا اور جنت بنائی ہے ایمان والوں کے لئے اگر کافر کچھ نیک عمل کر لے تو وہ تھوڑی دیر کے لئے بھی جنت میں نہیں جائے گا اللہ نے کیسا کرم کا نظام مومنین کی ساتھ رکھا ہے یہ قانون کرم ہے کافر اگر کوئی نیک عمل کر بھی لے تو تھوڑی دیر کے لئے بھی وہ جنت میں نہیں جائے گا اور اگر مومن کو بدعملی کر لے تو تھوڑی دیر کے لئے جہنم میں چلا جائے تو متقین کے لئے اللہ نے بنائی ہے جنت ایمان والوں کے لئے اور کفار کے لئے بنائی ہے جہنم لیکن مومن تو کچھ وقت کے لئے جنت میں جائے اللہ اس کو پھر جنت میں بھیج دیں گے لیکن کافر کو اللہ جنت والی جگہ تھوڑی دیر کے لئے بھی نہیں دیں گے تھوڑی دیر کے لئے بھی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر نے کفر کیا ہے اس کفر کے بعد اگر وہ نیک عمل کر لے تو وہ نیک عمل اللہ کیا قبول نہیں ہے اگر نیک عمل قبول ہو جاتا تو تھوڑی دیر کے لئے اس کو جنت مل جاتی لیکن عمل قبول ہی نہیں ہوا تو تھوڑی دیر کے لئے جنت ملے گی کیسے اور قبولیت عمل کے لئے شرط کیا ہے قبولیت ایمان کے لئے شرط یہ ہے آدمی کا عقیدہ ٹھیک ہو ایمان نمبر دو نیت ٹھیک ہو اراد الاخرہ نمبر تین عمل سنت کے مطابق اس کو طلبہ سمجھتے محول مطلق ہے جو خاص نو کے لئے آتا ہے اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی عمل قبول تب ہوگا جب ایمان ہو کافر کا کفر ہے عمل قبول نہیں ہے عمل قبول ہوگا تو تھوڑی دیر کے لئے جنت میں جائے گا نا تو قبولیت عمل کی جو شرائط موجود ہیں وہ کسی کافر کے پاس موجود نہیں ہیں اس لئے جتنے عمال بھی کر لے گا یہ تھوڑی دیر کے لئے بھی جنت میں نہیں جا سکتا کافر کا جنت میں جانا ایسے ہی نممکن ہے جیسے اونٹ کا سوڑ کے ناکے میں داخل ہونا ممکن ہے جس طرح یہ نہیں ہو سکتا اسی طرح کافر بھی جنت میں نہیں جا سکتا اللہ رب العزت ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے